اوہ دلے نادا اوہ دلے نادا اوہ دلے نادا پلات ترا دھیان کدھر ہے بھئی ور نہ پچھتا نہ پڑے گا نور محمد چارلی برے سغیر پاکو ہند کی فلمی تاریخ کے پہلے اہد ساز اور سپر سٹار مزاہیہ آدھاکار تھے وہ تیس اور چالیس کے عشروں کے سب سے مقبول اور مصروف ترین کومیڈین تھے گوز دور میں غوری، دکشت، گوپ اور یاکوب وغیرہ جیسے بڑے بڑے مزاہیہ آدھاکار بھی تھے لیکن جو شہرت اور مقبولیت چارلی صاحب کو ملی وہ کسی دوسرے مزاہیہ آدھاکار کو نہیں مل سکی تھی انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلے مزاہیہ آدھاکار تھے جو ہیرو بنے اور فلموں میں مرکزی کرداروں میں کاسٹ ہوئے وہی پہلے مزاہیہ آدھاکار تھے جن پر کوئی فلمی گیت فلم آیا گیا تھا اور پہلے ہی مزاہیہ آدھاکار تھے جس نے اپنے گیت خود گئے تھے ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے آدھاکار تھے بتایا جاتا ہے کہ ممتاز بھارتی مزاہیہ آدھاکار جونی واکر اور محمود بھی نور محمد چارلی کے پین تھے اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے پاکستان میں آصف جا نور محمد چارلی کے سٹائل سے متاثر تھے انیس سو گیارہ میں راناوہ گاؤں پور بندر اور آشٹرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر سکول سے نفرت کرنے والے تھے اور سینما تھئیٹر کے شوقین ہوا کرتے تھے چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے ٹوٹی ہوئی چھتریوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا انیس سو پچیس میں وہ امپیریل فلم کمپنی میں چالیس روپے میں ملازم ہوئے نور محمد چارلی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ گاہ سکتے ہیں اپنے مزاہیہ کرداروں کے لیے مشہور وہ پہلے سٹار کومیڈین تھے اور انہیں ہندوستان کا پہلا کومیڈی کنگ کہا جاتا ہے اداکار نور محمد نے انیس سو اٹھائیس میں بننے والی خاموش فلم اپ ٹو ڈیٹ سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا انیس سو انتیس کی ایک گونگی فلم انڈین چارلی کو جب انیس سو تین تیس میں بولتی فلم کے طور پر بنایا گیا تھا تو اس فلم کا ٹائٹل رول اداکار نور محمد نے کیا تھا اس فلم میں ان کا کام بہت پسند کیا گیا تھا اور چارلی کا لاحقہ ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا اور باقی عمر وہ نور محمد چارلی کے نام سے جانے گئے تھے چارلی چیپلن کے بہت بڑے مددہ ہونے کے ناتے انہوں نے اپنی مقبول فلم دی انڈین چارلی کی ریلیز کے بعد اپنی سکرین نام کے طور پر چارلی کا نام اپنایا اس دوران وہ باکس آفیس کی ضرورت بن چکے تھے وہ بہت سے فلموں میں مرکزی کردانوں میں نظر آئے جن میں ہدایتکار اے آر کاردار کی تفریحی فلم سنجوک جو انیس سو تیر تالیس میں ریلیز ہوئی ایک بہت بڑی مثال تھی جو نیٹ پر موجود ہے اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ فلم کی ہیروین مہتاب کے ساتھ ان کا رومانس اور گلوکارہ سرعیہ کے ساتھ گائے ہوئے گیت بڑے پسند کیے گئے تھے خاص طور پر موسیقار نوشاد علی کی دھن میں اس وقت کا یہ مزاہیہ گیت پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے ایک سٹریٹ سانگ بن گیا تھا اسی فلم میں پاکستان کے عوامی ادھاکار علاؤ دین نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا اور صرف ایک سین میں نظر آئے تھے ممتاز مزاہیہ ادھاکار اے شاہ شکار پوری کو اس فلم میں ایک اہم رول ملا تھا اس کے علاوہ چارلی نے انیس سو چالیس کے فلم مسافر میں نامور گلوکار اور ادھاکار فرشید کے مقابل کردار نگاری کی تھی اور انیس سو پینٹالیس کے فلم چاند تارہ میں ان کی ہیروین سورن لتا تھی انہوں نے انیس سو پچیس سے لے کر انیس سو چھالیس تک قبل اس تقسیم ہند میں ایک کامیاب کیریئر حاصل کیا قیام پاکستان کے بعد نور محمد چارلی بھارت چھوڑ کے پاکستان چلے آئے اور یہاں کل دس فلموں میں کام کیا پاکستان میں ان کی پہلے فلم ایک پنجابی فلم تھی فلم کا نام تھا مندری اور یہ فلم انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے نظیر اجمیری کی انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی فلم بے قرار میں کام کیا دونوں فلموں کو خوب سراہ آ گیا اگرچہ انہوں نے پاکستان میں تقریباً ایک درجن اردو، سندھی اور پنجابی فلموں میں کام کیا لیکن سبھی کامیاب نہیں ہوئی اردو اور پنجابی فلموں میں ناکامی کے بعد انہوں نے تین سندھی فلموں میں بھی کام کیا لیکن ان فلموں کا سرکٹ بڑا محدود تھا مسلسل ناکامیوں سے گھبرا کر وہ انیس سو ساٹھ میں ہندوستان واپس آئے اور تین فلموں میں اداکاری کی جن میں انیس سو ساٹھ کی فلم زمین کے تارے 1961 کی فلم زمانہ بدل گیا اور 1963 کی فلم اکیلی مت جاؤ شامل ہیں لیکن بھارتی حکومت نے وقت کے سوپر سٹار اداکار کو وہاں کی شہریت دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ مایوس واپس لوٹ آئے تھے پاکستان واپسی پر انہیں مزید دو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا ان کی آخری فلم 1967 میں ریلیز ہوئی فلم کا نام تھا استادوں کا استاد اس کے علاوہ ایک پنجابی فلم پلپلی صاحب 1965 میں ریلیز ہوئی جس کا ٹائٹل رول انہوں نے کیا تھا ہدایتکار اسلم ایرانی کی یہ نیم مزاہیہ فلم تھی جس میں چارلی صاحب نے ایک انگلینڈ پلٹ نوجوان کا رول کیا تھا جو اپنی خالص دہاتی ماں اور بہن کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گاؤں کے لوگوں سے خود کو محذب آلہ اور الگ تھلک رکھنے کے لیے مغربی لباس اور طرز زندگی اپنائیں بے بے مائی مامی دارلی مائی مامی دارلی کتے اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ نور محمد چارلی کے فلمی کیریئر کا آخری گیت جو ان پر فلم آیا گیا تھا نوریا بھولیا بھالیا وے الٹیاں سمجھا مالیا اردو پنجابی اور انگلش میں مکس اس گیت کو حزین قادری نے لکھا تھا اور مشرقی اور مغربی دونوں کے امتظار سے بابا جیہ چشتی نے ایک دلچسپ کومیڈی گیت کمپوز کیا تھا جو آئرن پروین اور مسعود رانہ کی آوازوں میں تھا اور یہ گیت چنچن اور نور محمد چارلی پر فلم آیا گیا تھا چنچن پر کئی مزاہیا گیت فلم آئے گئے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا جس میں ایک ماں اور بیٹے کی تقرار ہوتی ہے اور جو دو تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے لالی ووڈ کی چند اور فلموں میں اداکاری کے بعد چارلی اپنے بیٹے کے پاس امریکہ چلے گئے نور محمد چارلی کے چھے بیٹے اور چھے بیٹیاں تھی نور محمد چارلی کا تیز جون انیس سو تیراسی کو کراچی میں انتقال ہوا تھا ان کا ایک بیٹا مارو فلم اور ٹی وی اداکار لطیف چارلی تھا جو انیس جولائی دو ہزار گیارہ کو پچھتر سال کی عمر میں انتقال کر گیا نور محمد کا پوتا اور لطیف چارلی کا بیٹا یاور چارلی ہے جو ایک سابق اداکار تھا اور اب ویسٹ ہالی ووڈ سی اے ہومز اور پراپرٹی لسٹنگ میں مہارت رکھتا ہے اور نوازش چارلی کا بیٹا تہران میں مقیم ہے ایک ڈیزائنر اور تیٹر اداکار ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن یاد سے پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے محصول ہو جائے اب تک کیلئے اتنا ہی کیپ سپورٹنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو سو مچ